اچھ کا ہمارا سبق ہے کھاکا حد یکی سے حد گمہ تک آئیے اس کی سرگرمیاں سامت فرمائیں پہلا ہے جان پیچان سے موضوع لفظ تلاش کر کے شبکی کھاکا مکمل کیجئے سوال دیا ہوا ہے جڑا ہوا ہے انور زہیر کھا ان کی تاریخ پیدائش ملازمت مقام پیدائش اور تاریخ وفا آئیے اس کے جوابات دیکھئے کہ انور زہیر کی تاریخ پیدائش باوے جون ونیسو چوپنیس بھی ہے اور ان کی ملازمت مہاراشٹ کالیج ممبئی کی ہے انور زہیر خان کی مقام پیدائش میرا نگر سیتا پور کی ہے اور ان کی تاریخ وفا تین اکتوبر ونیسو ننینو اگلی سرگرمی ہمارے پاس میں سبق سے موضوع لفظ تلاش کر کے شبکی کھاکا مکمل کیجئے ہیدر آباد کے پکوانوں کے چار نام ہم کو یہاں پر تحریر کرنا ہے تو دیکھئے ہیدر آباد کے پکوان اگلی سرگرمی ہمارے پاس میں سبق سے موضوع لفظ تلاش کر کے کھاکا مکمل کیجئے سوال ہے ہیدر آباد کے مشہور مقامات چار مقامات کے نام لکھنا ہے پہلا ہے موسا ندی دوسرا ہے چار منار تیسرا مکہ مسجد اور چوتھا ہے سالار جنگ میوزیم اگلی سوال ہے مارے پاس میں چوکون مکمل کیجئے تو یہاں پر ہڈیا رنگ چہرہ اور گال چار معلومات ہم کو یہاں پر لکھنا ہے ہڈیا چوڑی چکلی تھی ان کا رنگ میلے سونے کی طرح تھا ان کا چہرہ گول اور بڑا تھا ان کے گال متناسب تھے اگلی سرگرمی ہے مارے پاس میں شہر ہیدر آباد سے عزیز کیسی کو جو لگاؤ تھا اسے تحریر کیجئے کھاکا نگار انور زیر خانے عزیز کیسی صاحب کی زندگی پر روشنے ڈالتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے نوابوں کے شہر ہیدر آباد اور تجارتی شہر ممبئی میں اپنی ساری عمر بسر کر دی ہر چند کے روزگار کی سرگرمیوں نے انہیں ممبئی کا باسی بنا دیا تھا لیکن ان کا دل اپنے آبائی وطن ہیدر آباد میں لگا رہتا تھا ہیدر آباد کی دھرتی سے وہاں کے کلچر سے انہیں لگاؤ تھا وہاں کے پکوان تاریخی امارت اور دوستوں کی صحبتیں ان کے دل و دماغ میں سمائی ہوئی تھی ان کی زبان ہیدر آباد کی کھٹی دال عام لیمو کے اچار بریانی کباب اور ترہ ترہ کے کابو پلیٹو کا مزہ تلاش کرتی تھی اس لیے جب کبھی انہیں ذرا فراغت کے چند دن میسر آ جاتے اور جیب میں خاتر خواہ رقم ہوتی تو وہ سیدھا ہیدر آباد پہنچ جاتے عزیز سے ملتے عزیزوں سے ملتے یار دوستوں کے ساتھ شامع سجاتے اور جب رقم خاتر خواہ نہیں رہ جاتی تو مجبوراً ممبئی چلے جاتے ورنہ ان سے ہیدر آباد نہیں چھوٹتا جیسے نظر نظیر اکبر آبادی سے آگرہ نہیں چھوٹا تھا اگلی سرگرمی ہے ہمارے پاس میں سبق میں مذکور ممبئی کا منظر نامہ بیان کیجئے خاکہ نگار نے عزیز کیسی کے اپنے آبائی وطن ہیدر آباد اور اس کے کلچر سے لگاؤ کے حوالے سے شہر ممبئی کے منظر نامے کو پیش کیا ہے جہاں روزی روٹی کے حصول اور ظاہری رکھ رکھاؤ کی سرگرمیاں فرد کو چین سے دو گھڑی بیٹھنے نہیں دیتی زندگی بہشو اور داؤں پیچ میں الچ کر رہ گئی ہے ہر طرف ٹیسل اور ٹکراؤ ہے ہر کوئی اپنی اپنی فکر اور اپنی اپنی دھن میں حیران و پریشان ہے جو ناکام ہو گیا جو ناکام ہو گیا تمام عمر سمل نہیں سکیں گا ہر پل قدم قدم پر انسان کا ریاکاری بے یقینی اور بے اتمنانی سے واسطہ ہوتا ہے اہلِ علم و کلم اور اہلِ ہنر لئینوں حرزہ گوئیوں کو چوکھٹ پر ماتھا رگڑنا پڑتا ہے ممبئی وہ بستی ہے جہاں انسانی زمیر کی آواز پیسو کی خنک میں دبادی جاتی ہے اگلی سرگرمی ہمارے پاس میں وہ واقعہ بیان کیجئے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ عزیز کیسی کی زہانت فطری تھی اور موروسی تھی دیکھئے مقدر حمید صاحب کے فلیٹ پر ایک بے تکلف حدبی نشست کا احتمام کیا گیا جس میں سریندر پرکاش اور انور کمر بھی حاضر تھے شرکائے بزم بحث میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیے اور کیسی صاحب کی رائے کی تہی رہی کسی صاحب کی نظم یا افسانے میں گزوہ تبوک کا ذکر تھا کیسی صاحب تجزیہ تو کرتے ہیں لیکن تلمی یعنی گزوہ تبوک کا واقعہ کی جانب کوئی اشارہ نہیں کرتے مشتاق مومن چھیڑتے ہوئے کہتے ہیں کہ جناب آپ نہیں جانتے یہ تلمی ہیں اس کے حوالے سے بات کیجئے بس پھر کیا تھا ان کے اندر کا زدی مگر ذہین پٹھان انگڑائیاں لے کر بیدار ہوتا ہے اور وہ اپنی نظر وہ جبرتنقیدی بسارت و بصیرت اور حافظے کا وہ زور دکھاتا ہے کہ زیر بحث موضوع گزوہ تبوک کا کوئی پہلو نامکمل اوٹشنا نہیں رہتا چپ رہے گئے اور مشتاق مومن کو کٹو تو خون نہیں اس روز کیجی صاحب نے ثابت کیا کہ واقعی ان کی ذہانت فطری ہے اور موروسی ہے ان کے گھر کا ماحول مذہبی تھا ان کی تعلیم متربیت اسی رنگ میں ہوئی کسی موقع پر کہا جاتا ہے کہ انہوں نے نو سال کی عمر میں قرآن ماں ترجمہ پڑھا اور تیرہویس سال میں تجویز و تفسیر قرآن ختم کر لیا اس بحث سے ان کی کہی ہوئی باتیں سو فیصد ثابت ہوئی سبق کی روشنی میں عزیز کیسی کی شاعری کے بارے میں لکھئے عزیز کیسی صاحب اردو کے شاعر مصنف اور فلمی کانی نویس تھے لیکن وہ بنیادی طور پر ایک شاعر کے طور پر مانے جاتے ہیں ان کی شاعری گزلوں کے ساتھ نظموں پر مشتمل ہے وہ مخصوص نشیستوں کے شورہ ادبہ کی مجلسوں کے آدمی تھے وہ اسٹیج کے نہیں انہیں عام شاعروں کی طرح کلام سنانے کا زیادہ ہوقہ یعنی کہ لالچ نہیں تھا وہ مشاعروں کے تکلفات وہ چونچلوں سے دور رہنا پسند کرتے تھے وہ خوش آواز نہیں تھے بلکہ آواز بوجل تھی اور گلا روندہ ہوا تھا وقفہ دے دے کر نظم گزلے کہتے بے موقع وہ بلا فرمائش نہیں سناتے تھے ایک ناویل دسی افثان اور دو شیری مجموع آئینہ در آئینہ اور گرد بعد ان کے نام ہیں مگر وہ زندہ رہیں گے صرف اپنی نظم اور گزلوں کی بادولہ دیکھیں شجری خاکہ مکمل کیجئے عزیز ان کی گردن پہلوان کے جیسی ہے ان کی ہڈیاں چوڑی تھی چال درمیانہ تھی وزا کلندرانہ تھا شب کی خاکہ مکمل کیجئے شرکائے بزم اب اس کے چار لکھنا ہے ہم کو یہاں پر اس کے جواب عزیز کیسی انور کمر سوریندر پرکاش مشتاق مومی